بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھے رستے پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے لتنذر قوماً ما انذر آباؤہم فهم غافلون تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبر نہیں کیا گیا تھا خبردار کریں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر پر بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں تاک ڈال لکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ سر اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ آپ تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے بغیر دیکھے درے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دیجئے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو لکھتے جا رہے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور ان سے بستی والوں کا قصہ بیان کریں جب ان کے پاس پیغمبر آئے تھے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِفَالِفٍ فَقَالُوا فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے کو مدد کیلئے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیے سے بھیجے گئے ہیں قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ اِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ بستی والوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے انسان ہو رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم محض جھوٹ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور صاف صاف پیغام پہنچانے کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَانْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ بستی والے بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں اگر تم باز نہیں آوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم رسولوں کے پیچھے چلو اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ کیونکہ یہ وہ ہیں جو تم سے سلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور آخر کیونہ میں اس کی پرستش کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ اللَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لوں اگر رحمان میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھوڑا ہی سکتے ہیں تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو تم بھی میری بات مان لو جب اس شخص کو قتل کر دیا گیا اسے حکم ہوا کہ بحشت میں داخل ہو جاؤ پھر وہ بولا کاش میری قوم کو خبر ہوتی یعنی یہ بات اس نے قتل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے کی صورت میں کہی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں داخل فرمایا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اِن کانت اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَتًا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وہ تو صرف ایک دھماکہ تھا سو وہ اس سے اچانک بجھ کر رہ گئے افسوس ہے بندوں کے حال پر جو بھی رسول ان کے پاس آیا وہ اس کا مزاق ہی اڑاتے رہے اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور سب کے سب ہمارے روبرو ایک دن حاضر کیے جائیں گے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ایک نشانی ان کیلئے بے جان زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا جس کو یہ کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے سبحانا الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے جب اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا حساب ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ گھٹے گھٹے کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِي فَلَكِي يَسْبَحُونَ نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد سننے والا ہو اور نہ ان کو بچایا جا سکے مگر یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ایک خاص مدت تک فائدے میں رہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو انجام تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی جو بھی نشانی آتی ہے اس سے مو پھیر لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اِمْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی غلطی پر ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو یہ قیامت آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصْمُونَ یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں آپ پکڑے گا کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پھر نہ ہی یہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑھیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ کہیں گے ارے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا کر اٹھا دیا یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا اِن كانت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ صرف ایک ہی زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو کھڑے کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ اہلِ جنت اس روز ایش و نشات کے مزوں میں ہوں گے هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ وہ اور ان کی بیویاں سائوں میں مسندوں پر تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ وہاں ان کیلئے میوے اور جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا سلام قولا من رب الرحیم پروردگار مہربان کی طرف سے ان پر سلام کہا جائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور گناہگارو آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينَ اے آدم کی اولادز ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی رہی اِصْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ سو جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ اَلْيَوْمَ نَخْطِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے انہیں یعنی پیغمبر کو شائری نہیں سکھائی اور نہ ہی وہ ان کو زیب دیتی ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ وہ ہر اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان سب کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان سب میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد مل جائے لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ یعنی ان کے معبود ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہتا ہے کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ان سے کہہ دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب درخ سے آگ پیدا کی پھر تم اس میں سے آگ نکالتے ہو اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو بہت ماہر پیدا کرنے والا اور علم والا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَن يَقُولَ لَهُكُمْ فَيَكُونَ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے صدق الله العظیم تَنیدِهِ تَنیدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ نَعْبَانَ مَلَكُونَ موسیقی